آپ کے سامنے ایک نئی پریزنٹیشن لے کے حاضر ہیں یہ میرے یو ایس ہسٹری کی سیکنڈ ویڈیو میں لانچ کرنے جا رہا ہوں اور آئی ہوپ کہ آپ کے لئے ہیل فل رہے گی لیکچر نمبر ٹو ہے اس کا ٹاپک ہے امپیکٹ آف بریٹش ایڈونٹ ٹو امریکہ پچھلے ہم نے لیکچر میں دیکھا کہ برطانیہ سے جو ہے وہ لوگ آنا شروع ہوئے ایک نئی سرزمین جو ہے کرسٹوفر کولمبس نے ڈسکور کی اور اس کے بعد جو ہے وہ یورپ کی بہت ساری قومیں جو ہیں وہ امریکہ پہ اپنی کولونیز بنانے میں کامیاب رہی اور اس میں برطانوی بھی شامل ہوئے برطانیہ کا ذکر اس وجہ سے آتا ہے کہ برطانوی کولونیز نے ہی جو ہے وہ سترہ سو چھتر کے اندر انڈیپینڈنس حاصل کر کے ایک ملک کا قیام کیا جس کا نام تھا انائٹڈ سٹیٹس آف امریکہ ٹھیک ہے جی اس وجہ سے ان کا ذکر کرنا ضروری ہے برطانوی کولونیز کا اور ہم برطانوی کولونیز کو ہی پڑھیں گے یو ایس اسٹری کے اندر سوال میں نے چنائے کہتا ہے ڈسکس دا ڈسکس ان ڈیٹیل دا ایمپیکٹ آف بریٹش ایڈوینٹ ان یو ایس اس سی ایس اس دوہزار سترہ کے پیپر میں کہ آپ یہ بتائیے کہ جو برطانوی داخل ہوئے امریکہ کے اندر کولونیز بنائی اس کا اثر کیا رہا ہے ٹھیک ہے جی سمپل سا قویسچن ہے میں ہوں محمد نوفل صفان بلانگ سو سن نوفلز اکیڈمی آپ کو اگر یہ میرا ویڈیو پسند آ رہا ہے تو پلیز لائک اور سبسکرائب کیجے گا تو سلیبرز کے اندر وہی علاقہ جس سے کہ میں نے آپ کو بتائی یہ ابتدائی حصہ ہے انٹرڈکشنٹری پہ رہا ہے اس میں ایڈوینٹ ہے آپ کے سامنے ایڈوینٹ ہو رہا ہے بریٹیشنز کا اور پھر سولہ سو چھے سے سو سترہ سو ترہاسی تک جو ہے ان کی کولونیز کا قیام رہتا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ امریکہ آپ کے سامنے میں ہر ویڈیو میں بتاتا رہتا ہوں ٹھیک ہے جی آگے چلتے ہیں یہ اب دیکھیں کہتا ہے وینڈ ڈیڈ بریٹش کیم ٹو امریک ہوں ٹھیک ہے تو بات میں نے پچھتی پریزنٹیشن میں بتائی تھی کہ سب سے پہلے ان کی کولونی بنی جیمس ٹاؤن کے اندر ورجینیا آج اس کو اس ٹیٹ کو ورجینیا بھی کہتے ہیں اور یہ جیمس ٹاؤن تھا پہلے سولہ سو سات کے اندر آج بھی ان کا لاجسٹ سٹی ہے ٹھیک ہے جی تو کہتا ہے کہ کہتا ہے کہ امپیکٹ آف بریٹش تو کہتا ہے کاؤس کیا تھا اس کے مین کاؤس دیکھ لیتے ہیں کیا امپیکٹ آئے ٹھیک ہے جی کہتا ہے یورپین ڈیزائر آف اور نی نیو ٹریڈ روٹس تو پہلا کاؤس تھا جو امپیکٹ کا امپیکٹ تو ہم بعد میں پڑھیں گے پہلے کاؤس دیکھ لیں گے کس وجہ سے بریٹشنز نے یہاں پہ قیام کیا یہاں پہنچے کیوں کاؤس کیا تھا پھر اس کے امپیکٹ بھی دیکھ لیں گے تو کہتا ہے یورپین ڈیزائر فور نیو ٹریڈ روٹس تو وہ چاہتے تھے یورپ کے لوگ کے نئی ٹریڈ روٹس تجارت کریں دنیا کے نئے حصوں میں اسی تلاش میں جو ایک نئی سرزمین پہ پہنچے جہاں پہ بہت اچھی کھیتی باڑی کر سکتے تھے سب سے مین جو کھیتی باڑی کا بھی ایک وجہ تھی اور گروئنگ پاور آف ویلتھ ان یورپین نیشن ایک وجہ تھی کہ ویلتھ جو ہے وہ گرو کر رہی تھی وہاں پہ کمپیٹیشن تھا ٹریڈ کا اور مشنری ڈیزائر تھی یہ لوگ جو ہیں وہ کرسچینٹی کو ہی پھیلانا چاہتے تھے ٹھیک ہے جی کہتا ہے کہ امپیکٹ اب دیریکٹ امپیکٹ دیکھ لیتے ہیں اب جو ہوا یہ کاؤس تھے یہ لوگ نکلے وہا برطانیہ بھی نکلا وہاں سے جو ہے وہ فرنج بھی نکلے وہاں سے ڈج بھی نکلے برطانیہ کا ذکر ہم اسی لئے کرتے ہیں کہ ان کی تیرہ کالونیز تھیں یہاں پہ اور وہ تیرہ کالونیز نے انڈیپینڈنس حاصل کر کے سترہ سو چھتر کے اندر اور جو ہے وہ امریکہ کا قیام کیا یوں اس وجہ سے ہم امریکہ کی ہسٹری کے اندر ہم برٹیش کالونیز تیرہ پڑھتے ہیں ٹھیک ہے جی تیرہ کالونیز سے یاد رکھے بہت بہت اہم بات کہتا ہے نالج گروز اباؤٹ ادر ریلیجنس اس سے جو ہے امپیکٹ یہ آئے کہ ایک دوسرے کے ریلیجن کو بھی جاننے کا موقع ملا پہلی دفعہ ایک دوسرے کے دین کو سمجھنے کا موقع ملا ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ یورپین اینڈ نیٹیو امریکنز کلیش ہوا اور یہی پھر جو ہے وہ آگے چل کے جو ہے وہ ریڈ انڈیانز نیٹیو امریکنز کو کہتے ہیں ان کا کلیش ہوتا رہا جھگڑے ہوئے بہت بڑی بڑی جنگیں ہوئیں اور خون ریز جنگیں تھیں یورپینز کے ساتھ کیونکہ ضائع ساتے ہیں نیٹیو امریکنز یہاں کے اصل باسی تھے ان کو آپ نے جو ہے وہ ہرا کے یہاں پہ جو ہے وہ اپنی اپنی جو ہے وہ کالونیز بنا دیتی ہیں نئے لوگ لاکے بسا دیئے تھے تو وہ کیوں نہیں ریزسٹ کرتے ہیں انسلیومنٹ آف افریقہ افریقہ اب ضائع ساتے یہ اصل میں ایک ایسی جگہ مل گئی تھی یورپینز کو جہاں وہ کھیتی باڑی کر سکتے تھے اور کھیتی باڑی کے لئے ان کو لیبر چاہی تھی اور لیبر وہ اپ ایک اور نتیجہ یہ ہوا کہ یہاں پہ ایک بلیک پوپولیشن گروہ کر گئی آج آپ دیکھتے ہیں امریکہ کے اندر کالوں کی ایک الگ پوپولیشن ہے وہ دراصل ایک زمانے میں ان کے سلیف تھے سارے کے سارے بریٹیشنز کے اور یورپینز کے سلیف تھے ٹھیک ہے جی کہتا ہے رائیولری اندھا امریکنز 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 گروہ اور ضائع سی بات ہے کہ ایک رائیولری تھی یہ ایون تیرہ ریاستوں کی آپس میں نہیں بنتی تھی جو یہ جتنے بھی امریکنز ان کی آپس میں نہیں بنتی تھی پھر دچس کا الگ جھگڑا فرنچ کا الگ جھگڑا یہ ہم آگے ڈیٹیل میں پڑھتے رہیں گے کولمبین ایکچینج ایک ترم ہے جس کے ذریعے سے یہ بہت بڑا امپیکٹ ہے ایک اور بہت بڑا امپیکٹ ہے کولمبین ایکچینج یہ الگ بھی ٹاپک آ سکتا ہے سوال بنایا ہے سی ایس ایس کے اندر کولمبین ایکچینج یاد رکھیں گے اس کو ڈیٹیل میں میں الگ سے بتاتا ہوں بھی ٹھیک ہے نا کہتا ہے وائی ڈو دے کال ایٹھ کولمبین ایکچینج تو کولمبین ایکچینج واس دا وائی ڈسپیٹ ٹرانسفر آف پلانٹ اینیمل کلچر ہیومن پاپولیشن ٹیکنالوجی اب یہ پندرہ اور سولہ صدی کے اندر چودہ سو بیانوے کے اندر کسٹروفر کولمبس نے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ڈسکور کر لیا اس کے بعد لوگ یہاں آتے رہے یورپ سے آتے رہے ہر جگہ سے آتے رہے یورپ کے اندر سے ہر ملک سے آتے رہے ڈیچ سے آئے فرانس فرانس سے آئے امریکہ سے آئے ساری امریکہ سے کہہ رہاں برطانیہ سے آئے تو یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں یہاں پہ آئے اور کولمبین ایکچینج کیس طریقے سے بنتی ہے کہ جو ہے وہ ایک وائیڈ اسپریٹ ٹرانسفر ہوتا ہے پلانٹس کا یہاں پہ پودے پہنچتے ہیں نئی کاشتوری ہوتی ہے نئی نئی فصلوں کی وہ یہاں پہ ہوتی ہے نئے نئے جانور یہاں پہ پہنچتے ہیں ایک نیا کلچر یہاں اس سرزمین پہ پہنچتا ہے امریکہ کے ہیومن پاپلیشن ایک نئی پہنچتی ہے نئی ٹیکنالوجیز یہاں انٹروڈیوس ہوتی ہیں نئے آئیڈیاز یہاں پہ انٹروڈیوس ہوتے ہیں تو ایک اور جو ہے وہ ورلڈ امر اور یہی ایمپیکٹ تھا یہی تو ایمپیکٹ تھا کہ یہ سب کچھ ہوا امریکہ کے اندر یہ ایمپیکٹ آیا برطانوی کے آنے سے یورپینز کے آنے کی وجہ سے ٹھیک ہے جی کہتا ہے وارٹ ڈیزیز کلڈ نیٹیو امریکنز اور پھر یہاں پہ بیماریاں بھی آئیں وہاں سے پلیک جو ہے وہ پھیلا یورپ کے اندر آ گیا یہاں پہ امریکہ کے اندر کیسے آیا وہی جیسے آج آپ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر کرونا وائرس پھیل گیا ایسے یہ بھی پھیل گیا زائ ایسے آتے ہیں لوگ آ رہے تھے جا رہے تھے کہتا ہے کہ وارٹ ڈیزیز کلڈ نیٹیو امریکن اس زمانے میں کونسی کے ڈیزیز نے مارا تو وہ کہتا ہے کہ بابونک پلیگ میں نے آپ کو بتایا پلیگ نے مارا چیکن پاکس آئی ہیں یہاں پہ نمونیا آ گیا پلیگ آ گیا خالرہ ڈپثیریا انفلینزا میزلز اسکارلٹ فیور سمال پاکس ٹائفوس ٹیوبیکلوسز اینڈ ووپنگ کف یہ ساری ساری بیماریاں جو ہیں وہ یورپ سے یہاں پہ ا ایڈوینٹ کے ایمپیکٹ تھے اور یہ آپ کو انشاءاللہ تالہ ہیلپ کرے گی آگے چل کے تھینکی